کل نفس زائفت موت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ثُمَّ إِلَيْنَا قُبْجَعُونَ پھر ہماری طرف تم سب کو لٹایا جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے فرمایا القیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت چالاک خشیار دانا اور اقمن وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا و عامل لما بعد الموت اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے وَلْعَاجِزُ مَنْ اَطْبَعَ نَفْسَهُ حَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهُ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی ہو اور اللہ پر امیدیں باندھ رہا ہو دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں چرند پرند آتے ہیں چرنے والے جانوار اڑنے والے جانوار درندے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوار چار پیروں پر چلنے والے جانوار چھے پاؤں پر چلنے والے جانوار دو پیر پر چلنے والے جانوار اور وہ جانوار جو آپ نے آپ کو زمین پر خزیڑ کر چلاتے ہیں وہ جانوار جو انسان کے لیے فائدہ ماں دیں وہ جانوار جو انسان کے لیے ضرر رساں اور تکلیف دیں ہیں دنیا کی تمام جاندار چیزوں کو ختم ہونا ہے ایک نہ ایک دن ان کا خاتمہ ہونا ہے اور کلی طور پر خاتمہ ہو جائے گا لیکن اسلام نے انسان کے علاوہ دوسرے جانواروں کی موت پر وہ حقوق متعین نہیں کیے ہیں جو حقوق انسان کے مرنے پر کیے ہیں دوسرے جانوار مر جائے نکوش کام آتا ہے کلیتاً حرام کلیتاً ناجائز بادہ سے ہیں جو بلکل چھوٹے چھوٹا جسم لگتے ہیں ان کی خالبی کام میں نہیں آتی لیکن اکثر چیزیں قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے زمین میں یہ تمہارے نفع کے لیے ہے تمہارے فائدہ کے لیے ہے متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے عارفین لوگ جب کائنات کا متعلق کرتے ہیں کائنات کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا متعلق کرتے ہیں تو وہ بے ساکتہ سمان سے نکل جاتے ہیں ربنا ما خلقنا حضا باطلا اے ہمارے رب تو انہیں تو کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے ہر چیز نفع کے لیے بنائی ہے تو انسان کا انتقال ہو جائے تو انسان کے جب موت قریب ہو جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کا حق ہے اس کی دوائی کا اس کے علاج کا حق ہے کمزور ہے اس کے کھلانے پلانے کا اٹھانے پٹھانے کا حق ہے اور جب فلکل ہی کمزور ہو جائے پشتر پر آ جائے قریب المرگ ہے آپ فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ کر دنیا کی باتیں مت کرو آیال کی باتیں مت کرو دوستوں کی باتیں مت کرو کہانیاں مت سناو اس کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رکھو جب اس کی موت بلکل قریب آ جائے ادھر سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھو کیونکہ موت کی سختی ہے ہو سکتا ہے وہ موت کی سختی کی وجہ سے اللہ بچائے انکار ہی کر بیٹھے تو ادھر سے نہیں کہنا ہے ادھر سے اس کو کلمہ ادھر سے پڑھتا رہنا ہے جب تک وہ زبان سے کلمہ پڑھ لے تو سمجھو کہ اس کا خاتمہ ایمان پڑھ کوشش یہ کرتی چاہیے کہ مرنے والے کا خاتمہ ایمان پڑھ ہو مرنے والے کا خاتمہ کلمہ پڑھ ہو مرنے والے کا خاتمہ کسی دین کی بات پڑھ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایمان لے کا دنیا سے جا رہا ہے اب اس کے بعد کے حقوق ہیں مر گیا تو انسان کی کھال نہیں اتاری جائے گی اس لیے کہ یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے یہ انسان کی تقریم کے خلاف ہے مر گیا تو انسان کا گوشت نہیں لیا جائے گا یہ انسان کی عزت اور تقریم اور تعظیم کے خلاف ہے اس لیے شریعت نے انسان کی کھال حرام قرار دی کھال کا استعمال کرنا حرام قرار دیا گوشت کا استعمال کرنا حرام قرار دیا ہٹی کا استعمال کرنا حرام قرار دیا کہ انسان کی تعظیم اور تقریم کو بجال آتے ہوئے اگر یہ حکم شریعت نافذ کر دیتی تو کور انسان تھا جو دنیا سے چمڑا لے کے قبر میں اترتا اس کو پہلے چمڑا اتارتے ہوئے جائے گا تو انسان کی تعظیم کے خلاف ہے انسان کی تقریم کے خلاف تھا انسان کو شریعت نے تکلیف دینا پسند نہیں کیا اس لیے کہ انسانوں میں ایسے اللہ تعالیٰ کے اول عظم بندے پیدا ہوئے ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہا جاتا ہے اور پھر ایسے بندے ہیں جنہیں اولیاء کامینین علماء ربانین اور عارفین کہا جاتا ہے اس ہی بات سے عام انسان کی بھی توہین تھی اور ان اللہ کے نئے بندوں کی بھی توہین تھی اس لیے اللہ نے یہ حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ اس کو بالکل عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو زندہ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اس کو نہلایا جائے اس کو غسل دیا جائے اور غسل دینا میت کو کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح زندہ اپنے آپ کو غسل کرتا ہے اسی طرح میت کو بھی غسل کرنا ہے پہلے استنجا کی حاج ایتا ہے تو استنجا کر لے اپنا پھر دونوں ہاتھ دھولے پھر موہ میں پانی ڈالے تو زندہ تو یہ اس لیے سے غسل کرے گا لاک میں پانی ڈالے پھر مو دھولے تین بار پھر بازو دھولے پھر اس کے بعد مسا کر لے اس کے بعد پیہ دھولے تو زندہ تو اس لیے سے غسل کرے گا اس لیے سے مردے کا بگروانا ہے مردے کے موہوں میں پانی نہیں ڈالنا ہے بلکہ کپڑے کی بطیاں بنا کر اس کے دانتوں پر پھرنی ہے انگلی اس لیے سے شنگلیا کے ساتھ کپڑا لگا کر اس کے ناک کو دھولنا ہے تین مرتبہ تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ تین مرتبہ اس سے اس کا موہ بھی ساف ہو جائے اور اس کا ناک بھی ساف ہو جائے ریت ساف ہو جائے آنکھوں کے اندر کوئی چیز نکلتی ہے وہ ساف ہو جائے آنکھوں کا پانی نکر رہا ہے وہ ساف ہو جائے کانوں کو ساف کر لیا جائے اسی طرح سے پھر ساتھ دھویا جائے پھر دائیں تار پانی ڈالا جائے اور ساف کیا جائے پھر بائیں تار پانی ڈالا جائے ساف کیا جائے تو بہرحال لکھ بک وہی طریقہ ہے جو آپ نے آپ کے غسل کرنے کا طریقہ ہے وہی طریقہ میت کو بھی غسل دینے کا ہے اور میت کو غسل دینا بہت بڑا سواب ہے بہت بڑا سواب ہے عبدہ ایک بس آلہ فقہہ نے لکھا ہے میت کو غسل دینے والے آدمی کے لیے اگر وقت کی گنجائش ہے تو وہ خود غسل کرنے غسل ٹوٹا نہیں ہے لیکن غسل کرنا اس کو مستحق ہے اگر غسل کی گنجائش نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے تو غزو کر لے غزو کی بھی گنجائش نہیں ہے تو لا حراج فیہی کوئی حرق نہیں ہے اب جب میت کو غسل دے لیا اب اس کا کفن ہے لوگوں نے عجیب عجیب بیدت ایجاد کی ہیں اس کا اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے مثلا مرد میت ہے تو کم از کم کتنے کفے زیادہ سے زیادہ کتنے کفے تین ایک کفنی ہو اور وہ کفنی بھی دردی کسی لیے ہوئی نہ ہو ایک اس کے اوپر سے یہ اپڑ چادر ہو جو کندوں سے لے کے پیر تک ہو اور ایک چادر اوپر ہو جو سر سے ایک مٹھی باہر ہو ایک مٹھی پیر سے نیچے ہو عام لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا بعض لوگ پگڑی پہناتے ہیں یہ زیادہ کپڑا کہاں سے لے آئے تھا جب حضور علیہ السلام کو پگڑی نہیں پہنائی گئی تو عام مسلمانوں کو پہنانے کا کہاں حق ہے جو کائنات کے روح کائنات تھے جو امام کائنات تھے جب انبیاء کرام علیہ السلام تو وہ السلام کو یہ چوتھا کپڑا نہیں پہنائے گا تو تم کو اپنے مہین مردوں کو پہنائے تھے تم نے کہاں سے لے لیا اس لیے سے ایک چیز اور کرتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے ازار 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 اردو لفظ ہے یا فارسی لفظ ہے فارسی لفظ ازار اس کے معنی ہے تحمد کے اور تحمد سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے تحمد سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے انسلی ہوتی ہے اگر اس کو سلنے کی ضرور پڑتی ہے تو سوئی سے ہاتھ سے سوئی سے سلا جاتا ہے نہ کہ درزی سے مشین لگا کر بعض آدمی بعض علاقوں میں بعض آفتہ باجاوہ سلاتے ہیں معید کے لئے اور جس طرح سے زندے کو پاجامہ کمر بند ازار بند ڈال کر اور پاجامہ دونوں ٹانگیں بنا کر دونوں موریاں بنا کر پاجامہ پہنائے جاتا ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے آپ کی نہیں کہاں سے نکال دیا مولیسان ناجائز اور حرام ہمارے پاس ثبوت اور ثبوت کس چیز کا لقد کانا لکن فی رسول اللہ یوسوط حسنا تمہارے لئے زندوں کے لئے بھی تمہارے مردوں کے لئے بھی بہترین نمونہ ہے رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو یبا میں کتنے سارے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے غزوہ اہد کے اندر ستر صحابہ اکرام گئے اور آپ کے عظیم ترین چاچا اسلام کے عظیم ترین سبوت آپ کے چاچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے کپڑا اتنا کم تھا میت کا امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتنا کم کپڑا تھا کہ سر کی طرف کھینج دیتے تو پیر ننگے ہو جاتے تھی پیر کی طرف کھینج دیتے تو سروں بارن نگا ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف کپڑا کھینج لو اور پیروں پر گھاس ڈالا اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام قرزوان اللہ تعالی آرہی مجموعین کو اور عام صحابہ کرام جو اپنی طبیعی موت گزر گئے حضور اللہ سلم کی حیات تو یہ بار میں ان کو بھی تین کپڑے پہنائے گئے ایک تو یہی تین کپڑے اور دوسرا خمار یعنی اوڑنی جسے سر کے بال سینہ چھپ جائے اور پانچوا سینہ بند جو گردن سے لے کے ناف تک آ جائے یہ پانچ کپڑے عورت کو ہی اور یہی سنت ہیں یہی انہی پانچ کپڑوں میں کفنایا گیا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی پانچ کپڑوں میں یہ کفنایا گیا حضرت عائش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ام المؤمنین ہیں عزوان متحرات رضوان اللہ تعالی مجمعین کو خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بیویوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بیویوں کو یہ دواب بھی دی کہ وہ عزار کا لفظ ہم نے غلط سمجھ دیا ایس نیو انک غلط مطلب کہ بازارتہ عزار سلا جاتا ہے اور میت کو پاجامہ پہنایا جاتا ہے شلوار پہنائے جاتی ہے اللہ کے بندے اگر آپ نے کو معلوم نہیں ہے تو آج کونسا کوئی وہ زمانہ ہے کہ آج آپ کو کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے کوئی تعلیم نظر نہیں آتا ہے آج کونسا وہ زمانہ ہے کہ آپ پوچھ نہیں سکتے ہیں آپ کے پاس بڑے بیٹے دھول کی طرح موبائل پڑے ہوئے ہیں آپ کیوں نہیں علماء سے رابطہ کھتے کیا آج وہ ہمیشہ نہیں جلے گی اس کا جواب اللہ کی حضور قیامت کے دن دینا پڑے گا ہمارا ایک طبقہ ہے عمت میں وہ مرد کو پگڑی پہناتے ہیں ایک طبقہ ہے عمت میں وہ بازابدہ میت کے لیے وہ شلوار سلاتے ہیں جب کہ یہ جائز نہیں ہے بارحال سنت کے مطابق سنت کے مطابق جب ہم قوم کریں ہمیں اس کے عجر ملے گا جب سنت کے مطابق میت کو کپڑا پہنا کے اس کو تفن کریں گے آگے والے بھی اس کو سوالات نہیں کریں گے کہ تمہارے وارسین میں تمہارے لئے یہ نئی چیزیں یعجات کیوں کی ہیں باہر ہاں میت کو کفنایا گیا سنت کے مطابق اس کو تابوک نے ڈال دیا اب اس کا دوسرا مرحلہ آتا ہے چہرہ دیکھنے کا اس میں آپ یاد رکھو ہاں جی ہاں غسل کرنے کے لئے مرحل فرما رہے ہیں غسل جو وہ خیمہ لگا دیا جاتا ہے یا کہیں ترپال باندی جاتی ہے اس میں اتنے ہی آدمی داخل ہوں جتنے آدمیوں کے غسل کرنے میں مدد کی ضرورت ہو میت کو غسل دینے میں بازو پکڑنا ہے لوٹا پکڑنا ہے مگ پکڑنا ہے پانی دینا ہے پانی دینے والا ہو دھونے والا ہو سابن لگانے والا ہو یہ دو چار پانچ آدمی کی ضرورت ہو کی ہے جنگ گٹا کرنا میت کے پاس جائز نہیں ہے یا وہاں اتنی بھیڑ بھاڑ کرنا جس بھیڑ بھاڑ میں میت تو غسل دینا یا اس کو کفن دینا دشوار ہو جائے یہ جائز نہیں دوسرا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا اس لیے کہ غسل دینے والے جو ہیں غسل دینے والے میت کو ایسے دانہ خوشیار آدمی ہونے چاہیے جو سنت کے مطابق غسل بھی دیں اور اگر میت کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے ٹھیک کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ پلہ حفظ فرمائے این میت کو غسل دیتے وقت کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے یا پہلے سے جسم میں کوئی عیب ہے تو وہ غسل دینے والے اس عیب کا افشان نہ کریں اس عیب کو لوگوں میں بیان نہ کریں ہے ایم ایسو سو سکن تو تجھے بھی ایتکن ہو جائے گا تو کیا گارانٹی دے نہیں کرنا ہے سمجھ کے بات میت کا عیب بیان نہیں کرنا ہے اگر زیادہ بھیڑ ہو گئی تو کس کس کے موں پر ہم ہاتھ رکھیں گے کس کس کے موں پر کہیں گے چھپ رہو یہ عیب میت کا بیان نہ کرو اس لئے شریعت نکاح چار پانچ آدمی جو ضرورت ہوں ضرورت کے مطابق وہاں اندر داخل ہوں عام آدمی کو وہاں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور یہ وارث ہی تک ہے غسل دینے کا حق وارث حقیقی کو ہے وارث حقیقی اس کو سمجھے اور اس چیز کو لے تو اس کے لئے فائدہ من ہے اور اس کے میت کے یہ فائدہ من ہے اب جب غسل دے لیا تو دوسرا مرحل چہرہ دیکھنے کا ہے چہرہ دیکھنے کے لیے لازمی طور پر جس طرح ہاں جس طرح عورت کو زندگی میں پردہ کرنا فرض ہے زندگی میں پردہ کرنا فرض ہے نہیں گیر محرم سے مثلا معمو ذات بھائی کرنا فرض ہے چہرہ بھائی پردہ کرنا فرض ہے عام ہمسایہ لڑکا ہے نوجوان ہے پردہ کرنا فرض ہے ان سے مرنے کے بعد بھی عورت کو بردہ کرنا فرض ہے مرنے کے بعد بھی ان لوگ ان سے عورت کو بردہ کرنا کروانا فرض ہے ٹھیک جس طرح سے زندگی میں غیر محرم مرد کا چہرہ عورت نامحرم عورت نہیں دیکھ سکتی اسی دیکھ سے مرنے کے بعد بھی غیر محرم عورت مرد کا چہرہ قتل نہ دیکھے حرام ہے یہ اصول مردوں کے لیے بھی اور یہی اصول عورتوں کے لیے بھی عورت کا چہرہ شہر دیکھے عورت کا چہرہ باپ دیکھے مامو دیکھے چچا دیکھے نانا دیکھے دادا دیکھے اور جو قریبی ترین رشتدار ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں وہ محرم ہے وہ محرم جن سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں وہ محرم ہے جن سے نکاح کرنا زندگی میں جائز تھا وہ نام محرم ہیں جب نام محرم سے زندگی میں پردہ لازم ہے تو میت کو میت تو بے بس ہے میت مت اٹھ کر کہے گی مجھے ماں دیکھو یہ زندوں کے اور زندہ وارثوں کا حق ہے کہ وہ جائز حدود میں رکھ جائز رشتدار ان سے کوئی چہرہ دکھانا چاہیں تو دکھائیں ورنہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرض واجب عمل نہیں ہے کہ اس کے لئے لوگ تلسیں ایسا یو پود ٹھیک جو چہرہ دکھانے کے لئے ہاں کوئی ایسا آدمی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں چہرہ دکھایا جائے جس عبرت ہو جائے مثلا علماء نے لکھا گانا گانے والی عورت فاہشہ عورت بے حیات ترین عورت اگر مرنے کے بعد اس کی شکل بدل جائے تو اس کا چہرہ عبرت کے لئے دکھاؤ یہ ہشتو یہ اسیت کن قوم کرن یہ کار کرن خدا ان کو زندگی ماضی ازا اس کا چہرہ عبرت کے لئے دکھاؤ عبرت کے لئے نصیحت کے لئے ورنہ عام حالات میں عام آدمی کو مردہ عورت کا چہرہ دیکھنا جائز اور عام حالات میں عام عورت کو مردہ بھائی کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں جب چہرہ رہ دیکھا لیا جنازہ کے لئے جہاں جنازہ پڑھا جائے گا کبھی جنازہ کے لئے کبھی کسی گاہوں میں جنازہ ہوتا ہے الگ سے زمین ہوتی ہے کے ہی الگ سے زمین نہیں ہوتی ہے عید جنازہ جنازہ پڑھا جاتا ہے کہیں جنازہ کا کم پڑھ جاتی ہے عید جہاں بھی کم پڑھ جنازہ گاہ میں جنازہ سے پہلے چہرہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میت کو کھڑا کر کے نہیں تابوت کو کھڑا کر کے نہیں بلکہ زمین پہ رکھ کر جو جو چہرہ دیکھنا چاہیے مردوں میں سے دیکھ لیں لیکن یہ ضروری واجب اور فرض نہیں ہے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں ایسی ضرورت پیش آ جائے تو گنجائش تو شریعت میں رکھی ہے لیکن جنازہ کے بعد جنازہ پڑھ لینے کے بعد کسی بھی صورت میں میت کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ میت کی شکل کے اندر تبدیل ہی آگئی اور یہ راز افشا ہو جائے گا یہ راز کھل جائے گا اور جس طرح مسلمان کا زندگی میں فردہ رکھنا لازم تھا اس لیے سے مرنے کے بعد بھی مسلمان کا پردہ رکھنا لازم ہے آپ سمجھے میری بات جرازہ کے بہت سارے مسائل ہیں بیان کرنے ہیں انشاءاللہ میں زندہ رات اور آئندہ جمعہ پر پھر اس کی تیاری کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آج دعا کریں وہ جو بچہ بزر گیا کیا نام تھا ان کا ندیم تھا یا نوید تھا ندیم صاحب نوید صاحب مرحب ان کے لیے میں دعا اور کچھ لوگوں نے دعاوں پا کہا ہوگا ان کے لیے دعائی میں دے رہے ہیں موسیقی